موسیقی اللہ نے ہمیں ایک بڑی مصیبت سے بچایا ہے واللہ ہی رسول اللہ کے رہتے ہم پر اتنا مشکل انتحان پہلے کبھی نہیں گزر جیسا انتحان آج ہوا ہے ایک طرف رسول اللہ کی موت کا صدمہ تھا اور دوسری طرف یہ ڈر کی مسلمانوں کا اتحاد کمزور نہ پڑ جا اللہ نے آپ پر اپنے وحی بھیجی اور آپ کو ساری کلتیوں سے محفوظ رکھا جس سے ہمیں ہدایت ملتی رہی مگر اچانک اچانک ہمیں اس مشکل دور میں بڑے انتحان کے ساتھ چھوڑ دیا گیا جسم امت کے بیچ اختلاف کا معاملہ بھی شامل ہے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اللہ نے اپنی حکمت سے یہ معاملہ مسلمانوں کی رائے اور آپ سے مشوری پر چھوڑ دیا ہے تاکہ مسلمان اپنے زمانے اور علاقے کے اعتبار سے اپنے لئے موجو فیصلے کریں جو چیز گلتی سے بچائے گی وہ ہے تقوی اور خودگرزی سے پاک نیت اور جب مسلمانوں کا مستقبل آپ سے مشورے اور ایک رائے کے ساتھ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے تو وہ سب کو قبول ہوگا اور بعد میں اتمنان ہو جانے پر کی فیصلہ سب کے مستقبل میں ہے تو سب خوش ہوتے ہیں اور اگر اس کا نتیجہ غلط ثابت ہوا تو کوئی ایک دوسرے پر الزام نہیں لگائے گا کیونکہ یہ آپ سے مشورے کے ساتھ لیا گیا فیصلہ تھا ایسی صورتحال میں وہ اپنے لئے گئے فیصلے پر دوبارہ گور کریں گے واللہ ہی آپ نے بلکل سچ کہا ہے آپ کا یہ رویہ رہتی دنیا تک لوگوں کو یاد رہے گا یہ ان کو صحیح روشنی دکھائے گا اور پرخنے کا پیمانہ ثابت ہوگا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو آپ مسلمانوں کو اللہ کی کتاب رسول اللہ کی سننا اور آپسی مشورے سے ہی ہدایت لینی ہوگی اور پھر کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے گا کہ اسے ہی اللہ کی کتاب پر علم حاصل ہے اور اس کے معنی صرف اسے ہی معلوم ہے اور وہ لوگوں پر اپنے فیصلے منسوخ کرتا فیرے مگر ہم نے تو سنا ہے کہ وہاں آوازیں زیادہ بلند تھیں لوگوں میں اختلاف تھا اور تفرگے کے حالات ہو گئے تھے اور کچھ خودگرز لوگ باقی لوگوں کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے جب تک کہ وہ ابوبکر کے نام پر متفق نہ ہو گئے پھر شورا کیا ہے عبداللہ اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگ اپنی سمجھ قابلیت اور حالات کے حساب سے فیصلہ دیں گے وہ تب تک ایک دوسرے سے وحث کریں گے جب تک کی سارے مل کر ایک رائے قائم نہ کر لیں اور پھر اجتماعی طور پر اسے قبول کر لیں جہاں تک کچھ لوگوں میں اختلاف اور ان کے خواہشات کی بات ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم دلوں کے حالات سے واقف نہیں اور نہ ہم خود کو دوسروں سے بہتر خیال کرتے ہیں اور نہ ہی کسی ٹھو ثبوت کے بغیر فیصلہ کرتے ہیں اللہ نے ہم میں سے کسی کو خطہ سے پاک نہیں کیا اچھی نیت کے باوجود ہم سے گلتیاں ہو سکتی ہیں اور کوئی حق کی بات بھی کر سکتا ہے اگرچہ اس کا ارادہ باطل کا ہو تو ہمیں حق بات کو ترجیح دینی ہے بلکہ ہمیں حق بات کا ہی ساتھ دینا ہے حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے جہاں بھی ملے اپنا حق سمجھ کر لے لینے چاہیے میری بات یاد رکھو لوگ گلتیوں پر ہوں گے اگر وہ رسول اللہ کیا صحابہوں کو خطاؤں سے پرے جانیں گے یا پھر وہ انہیں ایک انسان سے اوپر کا درجہ دیتے ہیں ہی ہویا گلت لوگ آنکھ بند کر کے ان کی بات پر یقین کریں گے اور یہ راستہ انہیں دین کی مجمعت کی طرف لے جائے گا اور اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو نہ اللہ پر یقین رکھیں گے نہ اس کے رسول پر کہ وہ لوگ خود ہی اسلام کے دشمن ہو جائیں گے واللہ ہی ایسا ہی ہے لوگوں کا خیال ہے کہ صحابہ خطاؤں سے پاک اور معصوم ہیں تو وہ کبھی ان کے سامنے اپنی بات نہ رکھ پائیں گے اس درسے کی باقی سب لوگ تو خطاگار ہیں اور یہی اقتلاف کی وجہ بن جائے گا دوسری طرف اکر وہ ان کی خیر کی بات کریں یہ جانگر کہ وہ بھی ہماری طرح عام انسان ہے اور گلتی کر سکتے ہیں تو اسی بات پر یقین لیں گے کہ گلتی کرنے پر اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اور پھر سب اکھٹے ہو کر رسول اللہ کی صحابہ کی اطاعت کریں گے اے لوگو آپ سبی کو معلوم ہے جو کچھ بھی میں نے کہا وفات کے بارے میں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ بھی میں نے کہا وہ صرف میرے اپنے خیال تھے یہ نہ تو میں نے اللہ عز و جل کی کتاب میں ایسا کچھ دیکھا اور نہ ہی رسول اللہ نے مجھ سے ایسا کچھ کہا تھا جو کچھ بھی مجھ سے کہا گیا یا جو کچھ بھی میں نے کہا قرآن کی اس آیت کی وجہ سے کہا جس میں لکھا تھا اور اس لئے ہم نے تم کو ایک امت بنایا ہے تاکہ تم اس امت پر گواہ بنو اور باقی پیغمبر آپ پر گواہ بنے صدق اللہ العظیم واللہ میرا یقین تھا کہ رسول اللہ اس امت کا آخری عمال دیکھنے تک زندہ رہیں گے کل جو کچھ بھی میں نے کہا اس کی وجہ یہی تھی اور اللہ نے آپ لوگوں کے لئے اپنی کتاب چھوڑی ہے جس میں ہدایت موجود ہے اور جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رہنمائی کی اگر آپ اس کو مضبوطی سے تھامتے ہو تو یہ آپ کو صحیح راستہ دکھائے گی اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ اپنے بیچ سے ایک بہتر خلیفہ کا انتخاب کر سکو صاحب رسول اللہ اور جنہوں نے غار سور میں بھی آپ کا بخوبی ساتھ دیا اور آپ لوگوں میں سے ایک بہترین انسان آ جاؤ اور ان کی بیعت کر لو اللہ کا شکر ہے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پانے والے بلکل نہ تھے اس کے بعد اے لوگوں مجھے چنا گیا ہے لیکن میں آپ میں سے بہتر نہیں ہوں اگر میں اچھا کروں تو میرا ساتھ دو اگر میں گلتی کروں تو میری اصلاح کرو سچ ایک امانت ہے جبکہ جھوٹ خیانت ہے تم میں سے کمزور میری نظر میں طاقتور ہے جب تک میں ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہوں انشاءاللہ تم میں سے طاقتور میری نظر میں کمزور ہے جب تک کہ میں اس کے حقوق اور انصاف کا خیال نہیں کرتا انشاءاللہ میری تاتھ کرو جب تک میں رسول اللہ کی تاتھ کرتا ہوں اگر میں رسول اللہ کی تاتھ نہیں کرتا تو آپ میری تاتھ کے پابند نہیں ہیں نماز کیلئے کھڑے ہو جائے اللہ آپ پر رحم کرے اے حالی عبد منعف ابو بکر کو کیسے خلیفہ چھن لیا گیا سارے لوگوں نے بیعت کی جبکہ وہ تو قیم قبیلے سے ہے قریب قبیلے سے قریش کا سب سے چھوٹا قبیلہ واللہ ہی اگر آپ کہیں تو میں اس کے خلاف ایک بڑا لشکر تیار کر سکتا ہوں اور زبردستی اس سے خلافت چھن سکتا ہوں ماز اللہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اگر ہم مسلمانوں کی بیچ درار پیدا کر دیں واللہ ہی تمہارا مقصد فتنہ پیدا کرنا ہے ہمیں تمہاری نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں میری بات کا اور سے سنے آبا الحسن میرا مقصد صرف آپ کی مدد کرنا ہے اگر نئے انتظام کو ماننے پر آپ کو مجبور کیا گیا ہو تو واللہ ہی ابو سفیان آپ کا دل ابھی جاہلیت کے اثرات سے پاک نہیں ہوا اب ابھی بھی نبوت کو عبائی سے فخر سمجھتے ہیں یہ بات شاہد جسے پانے کے لئے قبیلے آپس میں لڑیں جبکہ اللہ نے خاندانوں کی وہ تابداری کو ختم کر دیا ہے کیا تم نے رسول اللہ کیوں بات نہیں سنی جب آپ نے لوگوں سے یہ کہا تم سارے آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے اور تم بات کرتے ہو تیم اور عبد منعف کی کہ یہ پیغام ساری امت کے لئے ہے کیا تم یہ بات نہیں سمجھتے ابو سفیان اور جہاں تک رسول اللہ کے بعد خلافت کی بات ہے اگر ہمیں لگتا ابو بکر اس لائق نہیں تو ہم ان کو خلیفہ نہ بننے دیتے کیونکہ علی ان میں سے نہیں جو غلط ہوتا دیکھ چپ رہ جائے یا حق کے لئے کسی کی تنقید سے ڈڑ جائے مگر کہ آپ اس کے اختار نہیں جبکہ آپ تو رسول اللہ کے چچہزاد بھائی اور داماد بھی ہیں رسول اللہ صرف نبی اور رسول تھے کسی ملک کے بادشاہ نہیں واللہ ہی میں ایسے وقت میں مسلمانوں کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتا اس وقت ہمیں سب کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے اکھٹے ہو کر ایک ساتھ اس وقت جب عرب میں لوگ مرتد ہو رہے ہیں واللہ ہی میں چپ نہیں بیٹھوں گا اس وقت جب سارے مسلمان مرتد کے خلاف جہاد کر رہے ہوں اسلام کو بچانے کے لئے مازاللہ مازاللہ ہے ابو سفیان یا عبال حسن آپ نے آنے میں اتنی دیر کیسے کر دی تمام لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ تو جانتے ہیں عمر میں رسول اللہ کی تجہیز و تدفین میں مصروف تھا اس کے علاوہ آپ کی بیٹھی بھی شدید بیمار تھی بہتر ہوتا کہ اس ماملے میں آپ تھوڑا سبر رکھتے تاکہ ہم بھی اپنی رائے مشورہ دے دیتے اللہ جانتا ہے اس ماملے میں جلدی کرنے کا ہمارا کوئی سبب نہیں تھا سوائے اس کے کہ مسلمان آپ اس میں بچ نہ جائیں جبکہ اس وقت چاروں طرف سے خطرہ نظر آ رہا تھا اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں بیعت کر سکیں یا معاشر المسلمین خلیفہ الرسول اللہ نے حکم جاری کیا ہے کہ اسامہ بن جید کا لشکر یہاں سے کوچ کرے گا جس کا حکم رسول اللہ نے وفات سے پہلے کیا تھا اسامہ کے لشکر کا ہر سپاہی الجرف کے مقالم پر شامل ہو رہے ہیں یا معاشر المسلمین اسامہ کے لشکر کا کوئی سپاہی باقی نہ رہے آج سب کو وہاں پر اکھٹا ہونا ہے خلیفہ الرسول اللہ آپ سے الفجرف میں ملیں گے یا رسول اللہ کے خلیفہ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ عرب کے لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں اور اب آپ اسامہ کا لشکر بھی بھیج رہے ہیں جس میں محاضر اور انسار کے بہت سے بہادر لوگ ہیں ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ان کی غیر موجودگی میں یہ لوگ ہم پر حملہ نہ کر دیں اور بددو مشرقین مدینہ کا گھراؤ کر کے آپ اور یہاں کے مسلمانوں پر حملہ کر سکتے ہیں اور مدینہ تو رسول اللہ کا گھر ہے اگر آپ لشکر کو یہی رہنے دیں تو ان لوگوں کے خلاف ہمیں مضبوطی مل جائے گی واللہ ہی اگر مجھے یقین بھی ہو جائے کہ مجھے یہاں کے جانور نوچ کھائیں گے پھر بھی میں رسول اللہ کے حکم کے مطابق اسامہ کی لشکر کو بھیج دوں گا جو کام رسول اللہ نے شروع کیا ہے میں اس کو روک نہیں سکتا اگر میں یہاں اکیلا بھی رہ گیا پھر بھی میں لشکر بھیجوں گا آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی عمر جاؤ رسول اللہ کے ساتھ ملو اور لشکر کا ساتھ تب تک مت چھوڑنا جب تک میرا کوئی بیغام نہ آ جائے انسار کے کچھ بڑے لوگوں نے مجھ سے اکیلے میں بات کی جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا انہوں نے کہا اگر خلیفہ کی مرضی ہے تو ہم ضرور جائیں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لشکر کی قیادت اسامہ کے بجائے کسی بزرگ کے سپرد کر دی جائے تمہاری ماں تمہیں ہو دے جس کو رسول اللہ نے خود مکرر کیا ہو تم چاہتے ہو کہ میں اس کو ہٹا دوں اببا جی اببا جی ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیجی اببا جی ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم نے محمد کی اطاعت کی اب جبکہ وہ نہیں رہے تو ہم کسی کی اطاعت کے پابند نہیں ہیں اور اب ہم وہی کریں گے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے اب آپ کے بعد جو لوگ کے عادت چاہتے ہیں ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے کیا بری نصیحت دے رہے ہو ہٹو ہٹو وہاں سے اللہ تمہارا مو کالا کرے جو بھی تم نے کہا ہٹو وہاں سے یا اہل مکہ یا اہل مکہ اسلام کو بعد میں اپنانے والے اور پہلے چھوڑنے والے مت بنو واللہ واللہ ہی ایک دن یہ اسلام ساری دنیا میں پھیل جائے گا جیسا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں اللہ سے کیا گیا اپنا وعدہ کیوں بھول رہے ہو کیا اتنا کافی نہیں جو تم نے اسلام اپنانے سے پہلے کھو دیا محمد تو اس بہض ایک انسانی رسول تھے جو ایک امانت کے ساتھ آئے تھے امت کو نصیحت دی اور ہمیں ایک واضح راستے پر چھوڑ دیا ارے انہوں نے تو تم سے گواہی مانگی اور وہ آپ پر گواہ بنے تاکہ بعد میں آنے والی امت پر آپ سلو گواہ بن سکو تو پھر دین کیسے امت تک پہنچے گا جب نبی کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ فواللہ یہ دین مشرق سے لے کے مغرب تک پہنچے گا تو میری بات یاد رکھو کہ منافقین تمہیں تمہارے دین سے دور نہ کر پھائیں وہ آپ سے قبیلے میں مقابلے کے لیے دین کو بس ایک ذریعہ سمجھتے ہیں تم میں سے رسول اللہ کا قریب ہی وہ ہے جو رسول اللہ کا وفادار ہے اور جو رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کر کے دین کی حفاظت کرتا ہے اے لوگو اے لوگو خود کو تباہی سے بچا لو واللہ واللہ خود کو تباہی سے بچا لو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ دن دکھانے تک زندہ رکھا رسول اللہ نے سچ ہی کہا تھا آپ بچے رسول اللہ نے اس کی پیشنگوئے پہلے ہی کر دی تھی آپ کو یاد ہے عمر نے کیا کہا تھا جب آپ عمر نے رسول اللہ سے اجازت مانگے تھی کہ وہ آپ کے تاتھ نکال دیں گے تاکہ آپ کبھی بھی رسول اللہ کے خلاف بات نہ کر سکیں آپ کو یاد ہے رسول اللہ نے عمر سے کیا کہا تھا جانے دو عمر ایک دن تم انہیں ایسے مقام پر پاؤگے جہاں انہیں دیکھ کر تمہیں بہت خوشی ہوگی اور یہ وہی مقام ہے بے شک رسول اللہ نے سچ ہی کہا تھا الحمدللہ اب بتاؤ کیا کہتے ہو عمر میرا خیال ہے کہ میں بہت سخت انسان ہوں جبکہ رسول اللہ ایک عظیم قریم اور رحیم شخصیت تھی میں بس اللہ کا بندہ ہوں جبکہ رسول اللہ ہم سب سے کہیں بڑھ کر حالاتوں کی صحیح سمجھ رکھتے تھے اگر تمہارے اببہ یہاں ہوتے تو میں ان کا ماتھا چوم لیتا ان کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو ایک عظیم فتنے سے بچا لیا جس زبان کو وہ اسلام کے خلاف استعمال کیا گرتے تھے آج اس کے حق میں استعمال کر رہے ہیں آپ سے کوئی شکوا نہیں ابو حفظ جب میرے اببہ مشرک ہوا کرتے تھے تو میرا دل بھی وہی کہتا تھا جو آپ کا دل کہتا تھا لیکن ایک بیٹا ہونے کے ناتے مجھے ان کی فکر اور پرواہ تھی آپ نے اسلام کے حق میں سختی دکھائی ہے اگر آپ سختی کرتے ہیں تو دوسری طرف رسول اللہ کے خلیفہ نرم دل ہے اور اس طرح آپ ایک دوسرے کو متوازن کرتے ہیں تاکہ زیادہ سختی ہمیں دور نہ کر دے یا زیادہ نرمی ہمیں کمزور نہ کر دے ابو بکر جب ہم نے انہیں اپنا خلیفہ مانا تو انہوں نے فرمایا عمر تم مجھ سے زیادہ مضبوط ہو میں نے کہا میری یہ مضبوطی آپ کی خدمت کے لیے ہے ہم نے انہیں دیکھا ہے جب وہ نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے آنسو تھمتے نہیں ہیں مجھے لگا کہ کہیں لوگ ان کی نرم دلی کا غلط فائدہ نہ اٹھا لیں پھر اللہ نے ہمیں انہیں رسول اللہ کا خلیفہ بنانے کی توفیق دی تب ہمیں پتہ لگا کہ لوگوں کے حقوق کے لیے وہ کتنے سخت اور مضبوط ہیں ہم عمر کا ان سے کیا مقابلہ سچ کہا رسول اللہ نے اصلی طاقت جسمانی طاقت نہیں ہے وہ دیکھو کون آ رہا ہے واو اللہ حواشی یہ تم ہو مکہ میں کیسے آنا ہوا جو کچھ اس نیزے سے کیا اس کا کفارہ کرنے آیا ہوں اور جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے پرانے گناہوں کو بخش دے اور اب میں اس کا استعمال اللہ کی راہ میں کروں گا تم اپنے لوگوں میں واپس آگئے ہو واشی ہمم یا ابا بکر یہ سبھی لوگ غطفان، اسد، عبص، دوبیان اور بکر قبیلے کی جماعت کے حیثیت سے آئے ہیں ہم یہاں آپ کو اپنا فیصلہ سنانے آئے ہیں جس پر ہمارے سبھی لوگوں کی رائے شامل ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری بات سنیں گے اور اسے قبول بھی کریں گے اور پھر ہم لوگ اپنی جگہ واپس لوٹ جائیں گے میرا خیال ہے کہ اسی میں سب کی بھلائی ہے ہم نے دوسروں کی طرح اسلام کو نہیں چھوڑا لیکن ہمارا ماننا ہے کہ ہمارے پیسے پر ہمارا پورا اختیار ہے ہم جیسے چاہیں بیسے خرچ کریں ہم نے زکاة اور صدقات دیے جب تک رسول اللہ تھے مگر ہم اب اپنے مال کو اپنے طریقے سے خرچ کرنے کے لیے پوری طریقے سے آزاد ہیں ہم آپ سے مل کر یہ بات کرنا چاہتے تھے تاکہ ہمارے بیچ سب کچھ صاف ہو جائے اپنے لوگوں کو وہاں سے ہٹا لیں کیونکہ ہم انہیں اب اپنے علاقوں میں دیکھنا نہیں چاہتے میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا تم اس کو بند کرنا چاہتے ہو جو تم رسول اللہ کو دیا کرتے تھے کس بنا پر اور پھر میں کیسے رسول اللہ کا خلیفہ ہوا اگر میں لوگوں کی زکاة کے معاملے کو بھی پرقرار نہ رکھ پایا جو لوگوں کے مال میں اللہ کا حق ہے کیا رسول اللہ کی وفات سے دین میں تبدیلیا سکتی ہے جبکہ اللہ الحی القیوم ہے اور اس کے لیے موت نہیں ہے اگر ہم تمہاری بات مان کر نماز اور جقات میں فرق پیدا کر دیں تو یہ ایسا ہوگا کہ ہم کتاب اللہ کی کچھ حصے پر ایمان لائیں اور باقی کا انکار کر دیں اسلام کی اصول ایک رسی کی طرح ہے اگر تم نے ایک بھی دھاگہ کٹا تو پوری رسی ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ آج اسلام کی اپنی ریاست، حکومت، امت اور جماعت ہے اور جو کچھ تم آج کر رہے ہو وہ صرف ایک بغاوت اور نافرمانی ہے اور اگر ہم نے آج تمہیں چھوڑ دیا تو نہ اسلام کی حکومت باقی رہے گی اور نہ جماعت، نہ ہی نظام نہ واللہی جس نے محمد کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تم زخاة دوگے اور اپنے صدقات بھی بھیجوگے جیسے رسول اللہ کے وقت میں کیا کرتے تھے اس میں کوئی کوتا ہی نہیں ہوگی سمجھ گئے؟ اب دون لوگ جا سکتے ہو یا خلیفتو رسول اللہ مجھے لگتا ہے آپ کو اپنی فیصلے پر دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کیا لوگ اپنے قبیلوں تک پہنچائیں خوابہ بکر ہمارے پاؤں تلے زمین پہلے ہی ہل رہی ہے اور اس کو سنبھالے رکھنا ہمارے لئے مشکل ہو رہا ہے الیمن، حدرہ موت، تمیم کے لوگ اس کے علاوہ بہرین اور ہر جگہ سے بغاوت کی خبریں آ رہی ہیں ان لوگوں نے پہلے ہی اسلام چھوڑ دیا ہے اور یہ علاقے ہم سے بہت دور بھی ہیں جبکہ یہ لوگ انہوں نے ابھی تک اسلام نہیں چھوڑا یہاں تھوڑی نرمی کی ضرورت ہے یہ تو بس زکاة نہ دینے پر گوھر کر رہے ہیں تاکہ چھوٹے خطرے کے بنسبت بڑے خطرے سے نپٹا جا سکے کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو جو کچھ بھی میں نے کہا اس کے بعد یہ تمہارا رویہ ہے ہم نے تمہیں سنا اب آپ ہمیں سنیں ان لوگوں کے علاقے مدینے سے زیادہ دور نہیں ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں نے اپنے لشکر پہلے ہی تیار کر رکھے ہیں ہماری تعداد پہلے سے کم ہے کیونکہ اسامہ اور اس کا لشکر پہلے ہی جا چکا ہے اقل مندی اسی میں ہے کہ ان لوگوں کی بات مان لی جائے تاکہ ہم اپنی ساری طاقت ان لوگوں پر لگا سکیں جو تعداد میں بہت زیادہ ہیں اسامہ کے لوٹنے پر ہماری طاقت پہلے سے زیادہ ہو جائے گی کیا ہو گیا ہے تمہیں الخطاب کیا تم صرف جالیت میں بہادر تھے اور اب اسلام میں بجدل ہو گئے ہو وہی اب بند ہو چکی ہیں اور اسلام مکمل ہو چکا ہے کیا میرے جیتے جی زکاة بھی ختم ہو جائے گی تو ہم ان لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے جو ابھی بھی مسلمان ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لوگوں سے کتال کرو جب تک وہ اس بات کے گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور جس نے بھی یہ گواہی دی اس کا جان و مال محفوظ ہے اگر وہ حق پر ہے ہاں مگر حق کے لیے عمر حق کے لیے اور زکاة مال میں سے حق ہے اور اللہ ہی جس نے بھی نماز اور جقات میں فرق کیا تو میں اس سے کتال کروں گا اور جو حصہ وہ رسول اللہ کو دیا کرتے تھے اگر اس میں کمی آئی میں پھر بھی ان سے کتال کروں گا اور اگر انہوں نے معاشرے سے غداری کرنے کی سوچی بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی فتنہ اسلام کو کمزور نہ کر دے اور مسلمانوں کا یہ نظام بکھڑ جائے اگر میں ان سے نرمی دکھاؤں گا تو باقی لوگ ان کی پیر بھی کرنے لگیں گے اور اگر میں ان سے سبق سکھاتا ہوں تو یہ دوسروں کے لیے بھی سبق ہوگا اللہ نے آپ کے زبان پر حق جاری کر دیا ہے آبابکر آپ آگے بڑھیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اب جب آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں نے ان لوگوں کی چہرے پر گتاری دیکھی ہے اور بہت جلد وہ ہمارے مقابلے پر کھڑے ہوں گے ہم نہیں جانتے کہ وہ رات کو حملہ کریں گے یا دن میں اگر ہمیں تیار رہنا چاہیے ہمارے دینیگر موسیقی 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 خبردار ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ اور مدد کے لئے پہنچو خبردار ہو جاؤ موسیقی 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 کوئی بری خبر ہے نہیں خوش خبری ہے اچھا اسلام علیکہ یا خلیفت رسول اللہ خیر مقدم ہے آدی بن حاتم تائی کیسے آئے میں اپنے قوم کے ان لوگوں کے لئے زکاة و صدقات لے کر آیا ہوں جو اسلام پر ثابت قدم ہے آج ہمیں بہت اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں الحمدللہ آپ سے پہلے صفوان ابن صفوان التمیمی اپنی قوم بن عمر کے صدقات لیا تھا پھر زبرقان ابن عبیدہ اپنی قوم آف کے صدقات لیا تھا اور جب ہم انہیں دور سے دیکھتے تو ہر کوئی کہتا کہ یہ ضرور خبردار کرنے والا ہے سوائے رسول اللہ کے خلیفہ جو کہتے کہ خوش خبری دینے والا ہے اور اللہ کے فضل سے ایسا ہی ہوا جیسا رسول اللہ کے خلیفہ نے کہا دھلکسہ کے لوگوں پر آپ کی فتح کی خبر دور دور تک فیل چکی ہے اور اب سردوبیان جیسے لوگوں کے شرمناک شکست کی بھی جس سے باگی لوگوں کا یقین ٹوٹ چکا ہے ان میں سے بہت سے لوگ واپس جا کر اپنے صدقات لے آئے ہیں اور جو لوگ ابھی تک مرتد ہیں زیادتر توالیہ الاسدی کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں اور کچھ مسائلیمہ کے ساتھ جس سے اس کی تفوجی طاقت بڑی ہے ہمارا سامنا ان سے بہت جلد ہوگا انشاءاللہ اور یہ صدقات جو ہمیں ملے ہیں وہ ہماری پہلی فتح ہے انشاءاللہ میری عمر بھی آپ کو لگ جائے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم تباہ ہو جاتے اللہ کا احسان ہے جس نے آپ لوگوں کو صحیح سلامت واپس بھیج دیا جیسا آپ لوگوں کو معلوم ہے اپس دھوبیان اور بکر قبیلے کے لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے اور ان کی عزت کو گمراہی میں بدل دیا ہے اور اپنے ہی ان لوگوں کا قتل کر دیا جو اسلام پر اٹل تھے انہوں نے ایک بار پھر ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے جو عبرک میں ربادہ کے پاس ڈیرہ ڈال کر بیٹھے ہیں واللہ ہی میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا جیسا کہ اب تاکرب انہیں کبھی نہ دیکھا ہوگا اسامہ میں تمہیں مدینے کی ذمہ داری سوپتا ہوں تاکہ تم اور تمہارے سپاہی یہاں آرام کر سکیں یہاں رہ کر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ خود لشکر کی قیادت کریں گے یا خلیفت الرسول اللہ ہم آپ سے گزارش کریں گے یا خلیفت الرسول اللہ کہ آپ مدینہ میں ہی رہیں اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے صحیح کہا لشکر کی ذمہ داری آپ کسی اور کو سوپ دیں اور اگر اسے کچھ ہو جائے تو کسی اور کو اس کی جگہ تینات کر دیں اگر آپ مدینہ میں ہی رکھتے ہیں تو دشمنوں کی مشکلات اور بڑھ جائیں گے اور میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا جتنا رسول اللہ نے کہا تھا جنگ یہود میں اپنی تلوار میان میں ہی رکھیں ہم آپ کو کھونے کا گم برداشت نہیں کر سکتے نام اللہ ہی میں نہیں مانوں گا میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا موسیقی 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 اللہ اکبر اللہ 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 ہمیں خلیفت الرسول اللہ سے ملنا ہیں ہم ان لوگوں سے الگ ہیں جو دوسری جگہوں پر چلے گئے اور تُلےہ الاسدی اور مسائلیمہ سے جا کر مل گئے ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا ان پر کوئی حق ہے ہم تو باقی لوگوں کی طرف سے ہیں اور توبہ کرتے ہیں جو بھی ہم نے کیا اور آپ کا ساتھ اب کبھی نہ چھوڑیں گے اور جو کچھ ہم رسول اللہ کو دیا کرتے تھے وہی ہم آپ کو بھی دیں گے ہمیں امان بخش دیں خلیفت الرسول اللہ ہم پر حق واضح ہو گیا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا ہمیں گے ہر کوئی اس گھوڑے کو کابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس پر سواری بھی جا سکے لیکن اب تک کوئی کامیاب میں ہو سکے اور تو انہوں نے اس گھوڑے کو کابو کرنے کیلئے انام بھی لکھا ہے ایسے کیا انام ہے اس پر یہ گھولا پرچو کوئی بھی اس کو کابو کرے گا وہ اس کا مالک ہوگا اللہ یہ کوئی گھوڑا نہیں ہے یہ تو شیطان ہے شیطان ارے لانت ہے تم پر ایک گھوڑے کو کابو نہیں کر پائے اچھا چلو دیکھ لیتے ہیں تم کیا کر سکتے ہو موسیقی 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 کیا ہے بکر گیا اب بتاؤ کیا کہتے ہو والا ہی تم نے بلکل ٹھیک کہا تھا اس کے جسم میں تو شیطان کی روح بستی ہے ارے اسے جنگل میں چھوڑا آؤ ہمیں یہاں شیطان نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو اس شیطان کو ہم بھگائیں گے پیز میں طاقت ہے جو اس شیطان کو کابو کر سکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے